متحدہ قومی مومن کے خید التافسین نے ایمکیم ہزارہ اورگنائزنگ کمیچی ملی راؤن کے انچارڈ سید خالد محمود اور ایمکیم پی آئی بی جہانگی روڈ سیکٹر کے کارکن محمد ساقب شفیقی دہشتگردوں کے ہاتھوں بہیوانہ شہادت پر دلی صد میں ارنج و غم کا اظہار کیا ہے اپنے تازیتی بیان میں التافسین نے شہدہ کی تنسیم خدمات پر قراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہدہ کے سوگوار لوائقین سے دلی تازیت اور ہمدردی کا اظہار کیا انہوں نے شہدہ صبر کی تلقیم کی اور کہا کہ دکھی اس گھڑی میں ان کے سمیت ایمکیم کے تمام کارکنان غم میں برابر کے شریک ہے التافسین نے دعا کی کہ اللہ تعالی شہدہ کو اپنے جوار رحمت میں عالی مقام عطا فرمائے اور سوگواران کو یہ صدمہ برداشت کرنے کا خوصلہ بھی عطا کرے ایمکیم کے قائد التافسین نے دہشتگردوں کی فائرنگ سے کارکنان کے قتل پر دہر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے لندن سے جاری ہونے والے بیان میں ایمکیم کے قائد التافسین نے جرائم پیشہ افراد کی فائرنگ سے ایمکیم ہزارہ آرگنائزنگ کمیٹی ملیر ٹاؤن یونٹ ایک کے انچاج سید خالد محمود اور پی آئی وی جہنگیر روڈ سیکٹر یونٹ ستاون کے کارکن محمد ساقف شفی کے بہیمانہ قتل پر دلی صدمے اور رنج کا اظہار کیا ہے انہوں نے اپنے بیان میں کارکنان کی تنظیمی خدمات پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہدہ کے لواحقین سے دلی تازیت اور ہمدردی کا اظہار کیا